ہلو دوستو جس طرح ہر ایک یوٹیوبر ہر ایک کریٹر کے لیے کومنٹس ایک پوش کا کام کرتے ہیں آپ کو بڑا ہی خوشی ہوتی ہے آپ کے لائکس اور آپ کے کومنٹس بڑھتے ہیں آپ کے ویوز بڑھتے ہیں مگر مجھے ان کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی نیگٹیو کومنٹ کرتا ہے اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کر کے جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دور کیا جائے پچھلے ایک ویڈیو ریل جو میں نے انسٹا بھی ڈالی اور وہ میرے فیس بک پہ شیئر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے فورنرز کے کومنٹ آئے کہ تم ایک بیڈ ہارس مین ہو کیونکہ تم گھوڑے کے اوپر لگام کو کھیچ کے بیٹھتے ہو اور میں اس بات کو ایسیپٹ کرتا ہوں کہ واقعی میں گھوڑے کے اوپر لگام کو کھیچ کے بیٹھتا ہوں دیلیر کے اوپر سب گھوڑوں کے اوپر اس کی ضرورت نہیں ہوتی مگر دیلیر جس کو ہم بالکل نیچے سے لائے ہیں جو ایک بہت ہی منموجی گھوڑا تھا اپنی مرجی کا مالک تھا اور اس کو چلانا کافی ٹف تھا اور یہ پہلا گھوڑا ہے میرے بائیس تیس سال کے کیریئر میں جس نے مجھے سواری سے ڈر لگنے لگا دیا ورنہ میں بہت الگ لگ گھوڑوں پہ بیٹھا ہوں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اولمپک لیول کا رائیڈر ہوں یا میں بہت بڑا ٹرینر ہوں پھر بھی میں دیلیری کے ساتھ الگ لگ کئی پرکار کے گھوڑوں پہ بیٹھ چکا جن کا صبح ہو لگ تھا اور میں ان چیزوں کو مینج کر سکا مگر دیلیر نے مجھے ڈرا دیا کیونکہ یہ کھڑا ہوتا تھا اُڑا گر جاتا تھا اور کھڑا ہونے کے بعد کیپریول کی طرح بک بھی مارتا تھا ماروڑی گھوڑے جیدہ تر بکنگ نہیں کرتے ہمارے پاس تو یہ دوسرا گھوڑا آیا ہے بکنگ والا یا بک کرم مارتی ہے یا یہ بک مارتا ہے اور جب بھی اس کا مرجی ہوتی تو جاتے جاتے اچانک چکمہ دے کے یہ مڑ جاتا اور جب آپ اس کو مڑنے کی کوشش کرتے تو یہ کھڑا ہوتا سو میں ان کے کومنٹس کو سرماتے لیتا ہوں اب ان کو تو میں اپنی سمسیہ نہیں بتا سکتا اور یہ سمسیہ میری ہے گھوڑا پریمیوں کی نہیں ہے جو بھی آدمی گھوڑے کو پریم کرتا ہے اس کو دکھ ضرور لگتا ہے جب وہ کسی گھوڑے کو کانٹے والی لگام سے چلایا جاتے دیکھتا ہے یا اس کے اوپر بہت سارا لوڑ ڈالے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل دکھی ہوتا ہے سو میں ان کے کومنٹس کا بلکل بھی برا نہیں ماندہ بس میں جو کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کروں گا کہ ہم اس گھوڑے کو یہ ویسے تو پلین مٹھ ہے مگر یہ تھوڑی لانگ شینک والی ہے اور اس کے اندر چین تو ہم نے نہیں لگائی ہے کہ رسی بھی لگائی ہوئی ہے سو دھیرے دھیرے میں اپنے گاپ وارف اچھا بناوں گا اور اس گھوڑے کو بلکل سنیفل بٹ کے اوپر لے کے آوں گا وہ کتنا مشکل ہوگا وہ ہو بھی پائے گا یا نہیں مگر جلد میں اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کروں گا ویسے تو دلیر ہمارے پاس آئے ہوئے اس کو کیول ایک سال اور ایک مہینہ ہونے والا ہے مگر یہ سب سے ٹف گھوڑا تھا جو اب جا کے کچھ رائٹس کے بعد مجھے لگا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے پہلے تو یہ جوائن اپ میں بھی اچھا ہے پیدل آپ کے ساتھ گھومے گا مگر جیسے ہی کٹھی لگتی ہے یہ اپنے پرانے انداج میں واپس آ جاتا ہے اور جس طرح سے اب یہ موڑ رہا ہے میری تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کو اس طرح سے موڑ پاؤں کیونکہ یہ ترنت کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے گھومتا ہے مگر دیر آئے دروست آئے ایک سال کا سمیں بے شک لگ گیا اس گھوڑے کے کافی سارے ہمیں اچھے آفرز بھی ہوئے مگر میری اچھا یہ تھی کہ کوئی بھی اس کو کھری دے تو اس کو ایک بار رائڈ کر کے اپنی جمعہ باری پیس کو لے جائے ہو سکتا ہے یہ نئے رائیڈرز کے ساتھ بلکل ہی سیٹ ہو جائے پہلے تو اس کو اس گیٹ سے باہر لے جانا ہی بڑا مشکل کام تھا اور جب بھی یہ اس موڈ پہ آتا تھا تو یہ ترنت ناچنے لگتا تھا مگر اب کافی ساری جو ہے امپروومنٹ اس میں ہوئی ہے ہوپس ہو کہ یہ آگے بھی اپنے آپ کو امپرووم کرے گا اور آپ مجھے اس کو بلکل لائٹ ہینڈز کے ساتھ لوز رین پہ رائٹ کرتا ہوا دیکھیں گے دیرے دیرے اس کا رننگ مارڈ اینگل بھی ہم لوگ نکال لیں گے یہ گھوڑا ویسے سٹیبل مینرز میں بہت اچھا ہے آدمی کو فالو کرتا ہے بھلے اس کو آپ بلکل ہالٹر پہ رکھو مگر سیڈل میں آتے ہی یہ بلکل الگ گھوڑا بن جاتا ہے اکیلے لائکس اور ویوز کے لیے میں کوئی بھی ویڈیو سے پیسہ نہیں کمانا چاہتا کیونکہ ہمارے جیسے جو بھی رائیڈرز ہیں ان کی وجہ سے پورے انڈین ہارس کمیونٹی کی بدنامی ہوتی ہے کہ سب انڈینز گھوڑوں کو ٹورچر کرتے ہیں اور گھوڑوں کو ٹورچر کرنا بھی نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے کانٹے والی لگامیں چھوڑ دینی چاہیے ہارش بیٹس بلکل ہی چھوڑ دینی چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ایک اچھے ٹرینر اور ہارٹس مین نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور جلد جن لگاموں کے ساتھ ہم گھوڑوں کو چلا رہے ہیں ان کا ویڈیو بھی میں شیئر ضرور کروں گا بہت سارے گھوڑے ہمارے پاس پہلے ایسے آتے ہیں جو ہارش بیٹس کے اوپر ٹرینڈ ہوئے ہوتے ہیں ان کو مولڈ کرنا ان کو نارمل بیٹس کے ساتھ موڈیفائی کرنا آسان کام نہیں ہوتا جس میں کافی سمیں لگتا ہے اگر آپ غلط کام کر رہے ہو تو اس کے لیے نیگٹیو کومنٹ سننے کو بھی تیار رہنا چاہیے مگر وہ کومنٹس بند کیسے ہوں گے اس کے لیے کوئی نہ کوئی پریاس ضرور کر لینا چاہیے جو کہ ہم لوگ ضرور کریں گے موسیقی 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 آآ دل ایر شابا